مہنگائی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے میں 25 فیصد اضافہ کیا ہے اب اس اضافے کے نتیجے میں جو 7000 کا وظیفہ تھا وہ 8750 ہو گیا ہے اور حالیہ سہمائی جو کہ جنوری تا مارچ گزری ہے اس کے اندر 8500 روپے کا وظیفہ سہمائی ادا کیا گیا اب آنے والا جو اس وقت کا وظیفہ ہے سہمائی جو کہ اپریل تا جون تک کا پیریڈ ہے اس میں 9000 روپے کا وظیفہ ادا کیا جا رہا ہے یاد رکھیں یہ وظائف وصول کرتے وقت اپنی رقم گننا نہ بھولیں اپنی رقم گننے کے بعد آپ اس رقم کی رسید لینا نہ بھولیں وہ خواتین جن کے بچے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینظیر تعلیمی وظائف میں ریجسٹر ہیں ان کی تعلیمی وظائف کی جو قسط ہے وہ بھی ساتھ ہی جاری کر دی گئی ہے کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر 0826477 پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسدر اسپکس میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین بینظیر کفارت کے ستنوہزار روپے اور بچوں کے تعلیمی وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کی تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی جارب سے اب مخصوص لوگوں کو ایک اضافی قسط تتین ازار روپے کی امداد جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ نئے قسط تتین ازار روپے عید الازحا کے موقع پر آپ کو دی جائے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ سب لوگ یہ تین ازار روپے حاصل کر پائیں گے اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ دین ازار روپے کا نیا پروگرام یا نئے کیس تکین لوگوں کے لیے ہے آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے تو جانتے ہیں اسی چھوٹی سی ویڈیو میں مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم ایسے تمام امدادی پروگرامز میں ریجسٹرشن سے لے کر امداد حاصل کرنے تک کی مکمل معلومات فرام کرتے ہیں تاکہ آپ ایسے تمام امدادی پروگرامز میں ریجسٹرڈ ہو کر امداد حاصل کر سکیں تو ناظرین بات کرتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ سے متعلق اور آپ کو بتائیں کہ بینجر کفارت پروگرام کی سماعی قیست انشاءاللہ 19 جون بروز پیر سے جاری کی جا رہی ہے بینجر کفارت پروگرام کی یہ رکم پچاسی سو سے بڑھا کر نو ہزار رپے کر دی گئی ہے اپنی رکم حصول کرنے سے پہلے اکانٹ میں رکم چیک کروا لیا کریں اور ریٹیلر سے رکم کی رسید ضرور طلب کیا کریں یہ رکم اب آپ کو دکانوں سے نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے کیمپ سائٹ سے ملے گی اور کفارت پروگرام کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی وضائف کی قیست بھی آ رہی ہے تو کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قیست کب سے ملنا شروع ہوگی تو کافی سارے اکانٹ میں رکم پہنچ بھی چکی ہے اور مزید جو رہ گئے ہیں 19 جون تک ان کو بھی مل جائے گی بس آپ اپنے آئی ڈی کارڈ اپنے پاس رکھیں اور سموار کے دن اپنے قریبی سنٹرل پر تشریف لے جائیں اور اس وقت کی سب سے بڑی خوشکبری آپ کو دیتے چلیں کہ کفالت پروگرام کی قیست کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وضائف کی قیست تو آپ کو ملے گی ہی مگر ایک اضافی بونس دیا جا رہا ہے ایک اضافی قیست تتین ہزار روپے کی دی جا رہی ہے اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے کفالت پروگرام کی اس سمائی قیست کے ساتھ بڑی عید کے موقع پر بڑا توفہ دیا جا رہا ہے خصوصاً ان بچوں کو جنہوں نے اسی سال اپنا پریمری کلاس کا امتحان پاس کیا ہے وہ لوگ انشاءاللہ اس عید کے موقع پر کفالت پروگرام کی قیست کے ساتھ ہی تین ہزار روپے اضافی حاصل کر پائیں گے اور یاد رہے یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی نیا کورٹ جاری ہوا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اپلائی کی جا رہی ہے بس جن خواتین نے اپنے بچوں کا تعلیمی وضائف میں اندراج کروایا ہوا تھا اور ان کے پریمری کلاس میں پڑھنے والی بچیوں نے اپنی پریمری کلاس کا امتحان پاس کیا ہے تو انہیں امتحان میں کامیابی کے بعد عید پر یہ تفاہ دیا جا رہا ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس گرمی کے موسم میں رش کا بہت زیادہ خیال رکھیں قسط کے جاری ہونے کے فوراں بعد ہی سنٹرز پر نہ جائیں آپ کی قسط تین ماہ تک آپ کے اکانٹ میں رہتی ہے لہذا جب رش کم ہو جائے تب جائیں اور جلدی نہ کریں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کیمپ سائٹس میں اس قسط کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کا ہے یعنی آپ کو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک پیمنٹ ملتی رہے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں